شہزاد جوہر ٹاؤن لاہور کیونکہ اس سے قبل وہ پاک پہنچ سے شکایات ہی کرتے دکھائی دیئے تھے شکایت تو ہمیں کرنی چاہیے ہیں یہ تو زیادہ لاکوال جنرل جی لانی کی پیدا بار ہیں تو ان کی شکایت تو بنتی نہیں اور باقی یہ کمیونٹی پوری میں صرف مریم نواز کی بات نہیں کر رہا یہ پوری کمیونٹی ہی گرگٹوں پہ ہے مشتمل ہیں گرگٹ کے بارے وہ مشہور ہے نا کہ وہ رنگ تبدیل کرتا ہے تو ان کے بیان ان کا سٹانس ان کی سوچ اندازہ لگاؤ آپ کس عمر میں نواز شریف صاحب نے کہا میں نظریاتی ہو گیا ہوں اور میں انقلابی ہو گیا ہوں یا اللہ اللہ کرو جاگے یا ان عمروں میں ہم میں سے کسی نے انقلابی ہونا یا ایک مجھے ہلکا سا ایک دکھ سرور ہے میرا خیال تھا اور کئی سال پہلے میں نے حالانکہ نام و نشان بھی نہیں تھا ان میں سے کسی کا حصبہ میں نے کولم میں کچھ کردار بٹھائے بلاول بٹو مریم مونہ سلائی فرانہ ہی آپ اس میں میٹنگ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو جو کچھ کیا یا جو جو نہیں کر سکے وہ ہمیں اس پر غور کرنا جائے وہ اس طرح کی ایک فرضی ایک خیالی قسم کی ایک میٹنگ کا میں نے نقشہ کھینچا اور اس وقت میں سوچتا تھا کہ یار شاید شاید ڈینیسٹیز میں اس طرح ہوتا رہا ہے بڑا بڑا بریلینٹ بندہ کمزور حکمران بھی آئے پھر ایک اقدام میں ایک بہت بڑا سلطان محمد فاتح آ گیا جی سلمان دو میکنفیشنٹ آ گیا جی یا اس طرح مطلب لوگ کوئی دو چار کمزور آ گئے ہیں تو میں نے کہا یار یہ اگر اس ملک کے ساتھ کچھ اور نہیں ہو سکتا تو کم از کم کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ینگر لوٹ ہے ان کی حالانکہ ہے ظلم ہے زیادتی ہے یعنی پاکستان کا ہی ہے عجیب و غریب بات ہے شرم بھی آتی ہے کہ ہمارے لور میڈل کلاس کے غریب لوگوں کے بچے میڈل کلاس کے بچے ڈاکٹرز بن سکتے ہیں انجینئرز بن سکتے ہیں سائنٹس بن سکتے ہیں مصبر بن سکتے ہیں شاعر بن سکتے ہیں اوہ یار کو خدا کا خوف کرو جج بن سکتے ہیں جرنیل بن سکتے ہیں کیا نہیں بن سکتے نہیں بن سکتے تو سیاستان نہیں بن سکتے اور چلے کہاں سے تھے علامہ اقبال کا تعلق ایک لور میڈل کلاس فیملی سے تھا اور قائد عظم محمد علی جناح سو فیصد ایک سیلف میڈ آدمی تھے سو فیصد سیلف میڈ اب اس کے بعد کیا سلسلہ شروع ہو سو مجھے اصل دو قسمات میں ہوتا ہے کہ چلو یار اگر اس گن سے ہم جان نہیں چھوڑا سکتے تھے تو ان کی اگلی نسلیں اگلی اولادیں کو بہتر ہوتیں ان کی ترجیحات ذرا مختلف ہوتیں ان کا انداز ان کا سلوب ان کا سیاست کا وہ بہتر لیکن بالکل نہیں یہ ریپ لکاز ہیں اپنے بزرگوں کی فوٹوکاپی آئی ہیں اس مات کا زیادہ دکھ ہے کچھ اور نہیں ہو سکتا تو نہ ہوتا لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ یہ مریم نواز کا بیان کیا بیان بیان تو ان کا یہ بھی تھا کہ میری بار تو گیا میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائدات نہیں ہے کیلیبری وغیرہ کہ اس سارا وہاں رہے اس طرح پچاس ہزار جھوٹ ہے جو پکڑے جا چکے ہیں لیکن بدکس میں تھی اس کو کس میان کی آپ بات کرو گے نواز شریف میں چشم تصور سے دیکھتا ہوں کہ میں نہیں انٹرڈ پالٹیکس تو یہ کیا کیفیت ہوتی ہوگی جنرل جلانی کے اور پھر جنرل جاول حق کے سامنے ایک پانچ سو کتابوں میں چپایاں واقعہ کہ جب یہ افواہ پھیلی کہ یہ نواز شریف کو چیف منسٹر بنا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے گوونر ہاؤس لاہور کے میں جنرل جلانی مرہوم کو گھیر لیا اور وہ بار 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 پوچھ رہا ہے ایک پوچھ رہا ہے دوسرا تیسرا چوتھا کہ یہ چیف منسٹر کا یہ بغیرہ بغیرہ اب بتائیں کون بتائیں کون تو انہوں نے بیرے کو بلایا نواز شریف صاحب ساتھ کھڑے تھے انہوں نے بیرے کی پگڑی اٹھائی اس کے ساتھ سے پگڑ ہوتے ہیں اتنے تھے اور نواز شریف کے ساتھ پہ رکھ دی یہ خاموش جواب تھا سو ان لوگوں کے بیان اور مہرحال یہ تفسرے کے بھی قابل نہیں ہیں سو انہوں نے بیرے کی پڑی اٹھائی اور انہوں نے مہرحال کوگڑی اٹھائی دوسرا کھر باگواہ کھر باہت شرے کھر باگواہ اب تتناک Terrific رہ رہ کی سو انہوں نے پیڑی اٹھائی باگواہ نوازہ رحمتے موسیقی